موسیقی 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 اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں منمہ غائی اور میں ہوں دانا منیل سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر موسیقی جیف جسٹس آف پاکستان جیسٹر میاں ساکر نیسان نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کی اہلیت سے متعلق کیس کا پیستات کناتے ہوئے امران خان کو اہل قرار دے دیا مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کے درخواد مسترد کر دی گئی سپتار نوٹ آؤٹ پر برقرار مسلم لیگ نون کی امیدوں پر پانی پھر گیا جبکہ جھانگی ترین کو تاہیت نا اہل قرار دے دیا گیا میرا مقدمہ چلا اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی تب سے بڑی عدالت نے مجھے تراشی کے بعد بری کیا جھانگی ترین کو کرپشن پر نہیں بلکہ تقنی کی بنیاد پر نا اہل قرار دیا ہے پیتلے کے خلاف وہ نظر سانی کی اپیل دائل کریں گے سپریم کورٹ کے پیتلے پر سربراہ پاکستان تحریک انصاف امران خان کا رد عمل کیس میں جمائمہ خان نے قلیدی کردار ادا کیا اللہ کے بعد جمائمہ نے امران خان کو بچایا فیصلے سے پورے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی امران خان مستقبل کے وزیر آزم ہے اب انہیں وزیر آزم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا حوامل مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا عدالتی فیصلے پر رد عمل سپریم کورٹ میں شریف خاندان کے خلاف ہدیبیا پیپر میلز کیس کھولنے سے متعلق نیپ کی اپیل زائد المیاد ہونے پر مسترد کر دی عدالت عظمہ میں جس جس مشہیر آلم کی سربراہی میں دین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران نیپ کے وکیل نے موقف استیار کیا کہ جب تک لاہر ہائی کورٹ کا فیصلہ کن عدم نہ ہو ہدیبیا ریفرنس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی عجب منطق فیصلہ حق میں آئے تو عدلیہ کا وقار بلند مخالف آئے تو نائلی بھی انصاف کا دکھاوا وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری کا کہنا ہے کہ ہدیبیا کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ عدلیہ کے وقار کی جیت ہے دانیال عزیز کہتے ہیں جھنگیر ترین کو قرپان کر کے انصاف کا دکھاوا پیش کر کے عمران خان اور پی ٹی آئی کو بچانا مقصود تھا کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایک اور بڑی کاروائی ایم پاکستان کے رہنواز شاہد پاشا کو ایک بار پھر حراست میں لے لیا گیا شاہد پاشا کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے آغا خان ہسپتار کے قریب سے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا میری عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آئندہ دورے پر ملاقات کی دعوت بھی دی ہے امید ہے الیکشن کا ولد وقت ہوں گے ہم سندھ میں اپنا وزیراعلا لانے کی کوشش کریں گے سندھ کے لوگوں نے ہمارے نظری کو تسلیم کیا ہے سربراہ پاک پر زمین پادی مصطفہ کمال گی میریے سے گفتبو سپریم کورٹ میں تین رکنی بینچ کی جانب سے ثابت وزیر سلاح سندھ شرجیل میمن کے خلاف میگا کرپشن ریپرنس کی سماد بینچ کے سربراہ چسٹس آسف سعید خوصہ کھیتے ہیں جب بھی نیب کسی کو گرفتار کرتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے میڈیکل بورڈ بھی لوگوں کو پیور دیتا ہے لیپ کو چاہیے کہ ایک state of the art ہتبتال بنائے حکومت نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے لیے آئینی ترمیم کر سکتی ہے تو نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے ترمیم کیوں نہیں کر سکتی اگر سوشل میڈیا پر غستاخانہ مواد کی روک تھام کے لیے 22 دسمبر تا قطالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا تو وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی سامو آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز دی کے قریب ما نواز شریف کے دامات کیپٹن صدر کہتے ہیں چین نے نواز شریف کو 60 ارب ڈالر کا ادھار دیا اب کوئی چین سے ادھار لے کر دکھائے نواز شریف کے نائل ہونے سے ملک کو فرق پڑا ان کی نائلی ریاست کے خلاف سادش تھی پارلیمنٹ کا اترام ہوتا تو گریٹ بیس کا افسر مجھے فرادیاں نہ لکھتا بھارت کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہتیاروں کی تیاری اور خریداری خطے میں اسلحہ کی خطرناک دوڑ کا طبق بنی ہے خطے کا طاقتور چودری بننے کی بھارتی خواہی سے علاقائی اور امن و سلامتی پر خطرے کے بادل منڈا رہے ہیں ہماری افاظ ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہم اور وقت تیار ہیں اسلام آباد میں ترجمانے دفتر خاجہ ڈاکٹر محمد فیصل کی میڈیا سے گفتگو مسلم لینگ نون کی حکومت نے ساڑھے چار سال مکمل کر لیے ہیں اور بہت سے مطائل بھی حل کر لیے ہیں موجودہ حکومت نے لورڈ شیڈنگ پر کابو پایا اور اپنی مددد کے دوران امن کو بحال کیا نون لگی کی حکومت اپنی مددد پوری کرے گی اور انساباد مقررہ وقت پر ہوں گے نندن میں وفاقی وزیر رخاجہ فاجہ آتف کی میڈیا سے گفتگو وفاقی وزیر مملکت پر آئے افلاد مریم اور انزیب کہتی ہیں امران خان پوری قوم کو بتائیں کہ وہ رات کے اندھیروں میں چوڑ دروازے کس کو مل رہے ہیں زکاة کے پیسے سے جوا کس نے کھیلا ہے امران صاحب آپ اس وقت دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں صدر مملکت ممنون حسین کا ایکنومک کورپریشن اورگرینزیشن ممالک کے حوالے تھے منقیدہ تقریب سے خطاب کہتے ہیں ای سی او ممالک میں دماغی و اقتصادی ترقی کے بے پناہ مکانات ہیں ای سی او ممالک انفرائیسٹرکچر کی تعمیر اور تمنائی کے شعبے میں تابن بڑھائیں ای سی او ممالک حصہ کے مواصلاتی مواقع سے فائدہ اٹھا کر معیشت کو فروف دیں اداروں کو تباہ کرنے کے لیے دشمن سازشوں میں مصروف ہے مسئلہ الیکشن کا نہیں بلکہ قوم کی بگا گئے ملک کا موجودہ سسٹم فیل ہو گیا ہے ہمارے مدرسے اور خاندان کو خطرہ ہے نا سیاستدان اور فوج اس قوم کو بچا سکتی ہے صرف مسجد ہی بچا سکتی ہے لہور میں علماء کے عزاز میں منقب تقریب سے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا خطاب امیر جماعت اسلامی سے ڈاکٹر میراج الحدہ صدیقی کہتے ہیں پاکستانی روپے کی پسپائی ملک میں معاشی ترقی کے دعویت دار خمرانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے ڈالر کی قیمت میں مجھلسل اضافے سے ملک کی معیشت پوری طرح متاثر ہو رہی ہے مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے جس ملک کا وزیر خدانہ ہی اشتہاری ہو اس ملک کا کیا حال ہوگا مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید حاشمی کہتے ہیں الکابنگیوں سے چھوٹے سوبوں کا فائدہ ہے اس سے بجٹ میں پنجاب کو کم حصہ ملے گا اور چھوٹے سوبوں کو زیادہ حصہ ملے گا عمران خان جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ کر کے چھوٹے سوبوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں عمران خان کو آئین اور جمہوریت کی سمجھ نہیں ہے اگر سمجھ ہوتی تو یہ مطالبہ کبھی نہ کرتے پاکستان میں رہزنی کر کے دبائی جا کر آیاشی کرنے والے گروہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا چار رکنی رہزنی گینگ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاح میں رہزنی کی وعداتیں کرتا تھا اور وعداتوں کے دوران شہریوں سے موبائل پون لگتی اور کمٹی ایشیاں چھین لیتا تھا ملزمان دین ماہ پاکستان میں رہتے اور دین ماہ دبائی میں جا کر آیاشی کرتے تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز پلس یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈٹ کوم ڈٹ پی کی ہیں ہمارے ساتھ رہیے نیوز پلس ڈٹ کوم ڈٹ پی کی ہیں ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے